اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذینہم علی سلواتہم یحافظون اولائکہم الوارثون الَّذینَ يَرِسُونَ الفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مسلمان کی پہچان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نماز کے ساتھ ہے بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْقُ السَّلَا دنیا میں کافر اور مسلمان کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل نماز ہے اور قیامت کے دن بھی جس طرح پچھلے درسوں میں آپ نے یہ بات سنی مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَ اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظَ لَا هَا أُولَى السَّلَوَاتِ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کی عدالت میں جائے اور مسلمانوں میں شمار ہو مسلمانوں میں کھڑا ہو اسے چاہیے نماز کی حفاظت کریں اس نماز کی حفاظت کے ذریعے ایک شخص دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتا ہے کل قیامت کے دن بھی اسی علامت کے ذریعے وہ مسلمان گروہ میں ہوگا يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِنْ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ خَوَاشِعَتًا نَبْصَارُهُمْ تَرْحَكُهُمْ ذِلَّةً وَكَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ رب العالمین کی عدالت اللہ رب العزت پندلی سے پردہ ہٹائیں گے جیسے اس کی شان کما یلی کو بے شان ہی حکم ہوگا کہ سیدہ کرو دنیا میں سیدہ کرنے والے اللہ رب العزت کی حضور سیدہ ریز ہو جائیں گے اور دنیا میں نماز نہ پڑھنے والا بے نماز شخص اللہ کے سامنے سیدہ کرنا چاہے گا مگر کمر تختہ بن جائے گی فَلَا يَسْتَطِعُونَ استطاعت توفیق نہیں ملے گی کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تمہیں استطاعت دی تھی موقع دیا تھا صحت ادا کی تھی تم نے وہاں میری آواز پہ مجھے سیدہ نہ کیا اب میرے سامنے بھی سیدہ کی اجازت نہیں ہے اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمان کی پہچان کے لیے یہ نماز کتنی اہمیت والی چیز ہے اور اس نماز کے لیے جو مسلمان کی ایک شناختی علامت ہے مَنْ اَحْسَنَ وُزُوَهُنَّا وَصَلَّاهُنَّا لِوَقْتِهِنَّا وَأَتَمَّا رَكُوْءَهُنَّا وَخُشُوْءَهُنَّا چار شرطیں میں نے پچھلے درسوں میں عرض کی ہیں طہارت اچھی طرح ہو وقت کی بابندی ہو وقت پر نماز پڑھے اور ان کے رکو اور ان کا خشو مکمل کرے پھر یہ نماز جس طرح اس کے مسلمان ہونے کی علامت بنے گی اس کو جنت میں پہچانے کی زامن بنے گی قَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ اَنْ يَغْفِرَ لَهُ اللہ کے ذمہ عہد ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے اور جنت دے دے بھائیو آج کے سبق میں جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں وہ ہے فَأَتَمْ مَا رَكُوْءَهُنَّا وَخُشُءَهُنَّا نماز کا ظاہری دھانچہ اور نماز کی باطنی قیفیت دونوں کے اوپر نظر رکھے ظاہری دھانچہ بھی صحیح ہو اور دل بھی اللہ کی طرف رائے مائل ہو اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اس کے اندر پیدا ہو تو پھر وہ نماز اپنی حقیقت ثابت کرتی ہے ظاہری دھانچہ وہ رکوع کے لفظ کی طرف سے اس میں اشارہ ہے کہ نماز کے ارکان کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو اگر کوئی آدمی نماز کی ادائیگی کرتا ہے مگر ارکان کی ادائیگی صحیح نہیں کرتا ظاہری طور پر اپنی نماز کی شکل ہے وہ درست نہیں کرتا تو گویا کہ وہ نماز نماز نہیں بے نماز ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو عادیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ ادھر مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ معمولی مسئلہ نہیں کہ ہم اسے اختلافی کہ کے مسئل کی اور گروہی بات کہ کے اس کو نظر انداز کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوروں میں بترین چور وہ آدمی ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے نماز میں چوری کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی چوری کیسے وہاں کون سے پیسے ہوتے ہیں نماز کی اندر نماز کی چوری کیا ہے فرمایا اگر نماز کے ارکان صحیح ادا نہیں کرتا تو نماز کا چور ہے نماز کی چوری کرتا ہے اور یہ چوروں میں بھی بترین چور ہے لوگوں کے مال چنانے والے آدمی پیسہ پائی لوٹ لینے والے آدمی ٹھیک ہیں وہ برے ہیں لیکن بترین آدمی یہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور ارکان کی آدائیگی پوری نہیں کرتا یہ بترین چور ہے چور کی صدا جانتے ہیں نا ان کے ہاتھ کاٹ دو دنیا کا پائی پیسہ چوری کرنے والا اس کی صدا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو تو جو بترین چور ہو اور نماز کی چوری کرے ہو اس کی صدا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی بیان کرتے ہیں ایک دوسری حدیث ہم مسجد میں اللہ کے نبی کے پاس تشریف بیٹھے تھے اللہ کے نبی ہمارے اندر تشریف فرما تھے ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس نے مسجد میں نماز پڑھی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکے عرض کرتا ہے السلام علیکم سلام عرض کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجے فصلے فئنکا لم تصلے صحیح حدیث ہے جاؤ واپس نماز پڑھو تُو نے نماز نہیں پڑھی اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے مسجد نبوی میں صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھ کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تصلے تُو نے نماز نہیں پڑھی دوبارہ پھر گیا اس نے نماز پڑھی پھر آکے سلام عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ارجے فصلے فئنکا لم تصلے جاؤ واپس تُو نے نماز نہیں پڑھی نماز پڑھ کے آو تیسری بار پھر ایسا ہوا پھر وہ عرض کرتا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا تو دیجئے میں تو اس سے زیادہ اچھی نہیں پڑھ سکتا جو مجھے آتی تھی میں نے پڑھ دی اور میرے پڑھنے کے باوجود آپ فرماتے ہیں آپ نے نماز نہیں پڑھی مجھے وہ نماز کا طریقہ سمجھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے نماز کا طریقہ سمجھایا کہ نماز پڑھتے ہوئے نماز کے ارکان کی ادائیگی صحیح طور پر کرو اتمنان سے کرو برابر ہو جاؤ ہر اکن کی ادائیگی کرنے میں اگر ارکان کی ادائیگی کرنے میں تم اتمنان نہیں کرتے اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو گویا کہ پڑھی بھی نہ پڑھی ہے پڑھی بھی نہ پڑھی ہے فلم تسلے تُنہیں نماز نہیں پڑھتے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے اور وہ بھی اپنی منمانی نماز پڑھتا ہے دھیان نہیں رکھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخو کس طرح تھا سعیدہ کس طرح ہے کس طرح نماز پڑھتی ہے نماز پڑھی حضرت عضیفہ نے پیار سے اپنے پاس بلالیا فرمایا بھائی منذ کم تسلیحہ دے ہی سلا بھائی کتنی دیر سے اس طرح نماز پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی چالی سال ہو گئے نماز پڑھتے ہو گئے پکا نماز ہی ہو چالی سال حضرت عضیفہ فرمانے لگے ما صلیت منذ اربائینا سنہ تو نے چالی سال سے نماز نہیں پڑھی تو چالی سال کا بے نماز ہے اور اگلا کلمہ بہت ہی عجیب اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے جس طرح تُو نے یہ پڑھی ہے اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے تجھے موت آ جائے تیری موت اس دین کے اوپر نہیں ہوگی جو دین اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے صحابی رسول حضرت عضیفہ کا یہ فتوہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلْ لَے اَسْوَا اُنَّاسِ سَرِكَا لوگوں میں بدترین چور اس لئے درس میں آپ نے سنی تھی جو نماز پڑھتے ہوئے وضو اچھی طرح نہیں کرتا نماز کے وقت کا لحاظ نہیں رکھتا نماز کی ادائیگی میں رکوخ سجدے پورے صحیح نہیں کرتا وہ نماز ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے موں کے اوپر دیواری جاتی ہے اور نماز اس کے لئے بددعا کرتی ہے زیعاک اللہ حکما زیعا تانی اللہ تجھے اسی طرح برباد کرے جس طرح تُو نے مجھے برباد کیا ہے بھائیو یہ ساری عدید سامنے رکھو یہ ساری باتیں سامنے رکھو اور پھر مجھے بھی چاہیے میں اپنی نماز کو نبوی آئینے میں دیکھوں میری نماز اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کتنی مماثلت ہے کتنی مخالفت ہے کتنی میری نماز صحیح ہے کتنی میری نماز غلط ہے اور کتنا میں نماز کا چور ہوں کتنا میں نماز کی حفاظت کرنے والا ہوں اور خدا راہ ان مسائل کو گروہ بندی کا شکار نہ ہونے دیجئے کہ جی یہ فلان مذہب کی نماز ہے فلان فرقے کی نماز ہے فلان کی نماز ہے فلان کی نماز ہے ہرگز نہیں خدا کی قسم کل قیامت کے دن کسی فرقے کے نام سے نجات نہیں ہوگی نجات ہوگی تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی صورت میں ہوگی کل یہ نہیں پوچھا جائے گا تُو نے وہابیوں کی نماز پڑی تھی سنیوں کی نماز پڑی تھی دیوبندیوں کی نماز پڑی تھی شیعوں کی نماز پڑی تھی یہ پوچھا جائے گا کہ تُم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی اس لیے ان گروہ بندیوں کے حساس سے اپنے آپ کو بالا کرو اور آج کل تو اللہ کی رحمت سے تعلیم کے وسائل بڑے آسان ہیں کوئی آدمی دین سیکھنا چاہے انشاءاللہ مشکل نہیں حدیث کی کتابوں کے ترجمے اردو زبان میں انگریزی زبان میں متوفر ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کسی مولوی کی کوئی شرعہ نہ پڑھو اختلاف تو وہاں ہوگا نا جب کوئی شرعہ کرے گا اپنی تفسیر لکھے گا اس وقت وہ ہوگا اپنے فرقے کا ترجمان چھوڑ دو ان ترجمانیوں کو اللہ کے نبی کی حدیث کا مطم پڑھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں اور وہاں آپ کو تمہیں نظر آ جائے گا کہ اللہ کے نبی کی نماز کس طرح تھی ہم کہتے ہیں اور نہیں جی چلو کوئی مسجد میں آتا ہے تو آنے دے جیسے بھی کوئی پڑھتا ہے جی اللہی کا بندہ ہے نا اللہی کی بندگی کرتا ہے نا چلو جیسے وہ کرتا ہے ٹھیک ہے کرنے دو میرے بھائی اگر یہ طریقہ ہوتا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تعلیم اس طرح نہ دیتے اگر یہی طریقہ ہوتا صحابی رسول اس کے اوپر اتنا سخت فتوہ نہ لگاتے اگر یہی طریقہ ہوتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز کا چور قرار نہ دیتے اس لیے ان مسائل کو سمجھنے کے لیے اپنے دل کو پاک کر لو گروہ بندی کی لانت سے پاک کر لو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت کی محبت سے اپنے دل کو شاد کر لو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان مسائل میں میں کسی فرقے کی اتباع نہیں کرتا ان مسائل کے بیان میں میں کسی گروہ کی ترجمانی نہیں کرتا میں کسی مسئلہ کا وقیل نہیں بنتا میں وقیل ہوں میں ترجمانی کرتا ہوں میں امانت کی ادائی کی کرتا ہوں تو اس امانت کو پیش کرتا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی دی ہوئی امانت ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آئے اور وہ آپ کی طبیعت کے ناگوار ہو اگر آپ کا عمل اس کے موافق نہیں اور میں نے اس کے اُلْد اللہ کے نبی کی حدیث سنائی آپ کے دل میں فوراں جائے گی یہ بات دیکھا نہ یہ فلاں مذہب کی بات کر گیا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے میں نے تو اسی لئے دعوت دی ہے کہ حدیث کی کتاب خریدو خود پڑھو آپ نے کسی عزیز بچے کو کہو یہ صحیح بخاری کی کتاب ہے یہ صحیح مسلم کی کتاب ہے اَسَاهُ الْقُتُبِ بَادَ كِتَابِ اللَّهِ اللہ کے اس قرآن کے بعد دنیا میں اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو بخاری شریف ہے یا مسلم شریف ہے اس کا لے لو ترجمہ اور اس میں دیکھو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح ہے قیام اسرہ کرو جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے رکو اسرہ کرو جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کیا ہے سجدہ اسرہ کرو جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیدہ کیا ہے چھوڑ دو ان مولویوں کو چھوڑ دو ان کی تقلید کو چھوڑ دو ان مذاہب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص نت موجود ہے آج کل تو اللہ کی رحمت سے انٹرنیٹ اور یہ کمپیوٹر ہر گھر میں داخل ہو گیا آپ وہاں بیٹھے ہوئے کسی کام کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہیں تو آپ کے بیڈ روم میں وہ ریسرچ سامنے آ جائے گی تھوڑی سی مت کرو بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں دل دکھے انداز میں کہا کرتا ہوں جتنا تم ٹی وی کو ڈائی جیسٹ پڑھنے کو اور گندے لٹریچر پڑھنے کو ٹائم دیتے ہو اس سے آدھا وقت حدیث رسول کو دے دو مسائل کی تحقیق ہو جائے گی فیصلہ ہو جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے اندے ہو کے لگے رہے نا ساری زندگی ہمارے ملے میں یوں نماز پڑھتے ہیں لہذا میں یوں پڑھئے جاؤں میرے ماں باپ اس طرح نماز پڑھتے تھے میں نماز اسی طرح پڑھے جاؤں میرا پیر اس طرح پڑھتا ہے میرا امام اس طرح پڑھتا ہے ہمارے مذہب والے اس طرح پڑھتے ہیں کبھی دل میں خیال ہی نہیں آیا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہے یا نہیں اور شتم ضریفی ظلم کی انتہا کہ وہ چیزیں جن کا اللہ کے نبی کی نماز میں کتان کوئی تذکرہ نہیں ان کو دین بنا کے سبی نے گلے لگایا ہوا ہے اور جو حق دین ہے اس کے بارے میں علم ہی نہیں یہ مسائل چھیڑنا چاہتا ہوں بیان کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اللہ کے حضور صرف روح ہو جاؤ کہ اللہ میں نہ تیرے بندوں کو پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت بٹا دی تھی سب سے پہلے نیت ہے کہتے ہیں نیت کرو چار تکبیر نماز زہر فرض پیچھے اسے امام کے مو قبلہ شریف کو وہ نیت کے الفاظ یاد ہیں پوچھو تو صحیح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت اسرہ کی ہے ایک چھوٹی سی بات کو جانچنے کے لیے کسی چیز کی پرخ کرنے کے لیے کوئی تھوڑا سا آگے بڑھو تو صحیح پھر پوری نماز تو عربی زمان میں یا نیت مبارکہ پنجابی میں اور اردو میں کچھ تو دیکھو کیا پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا کوئی وجود ہے کوئی شبا نہیں عمل کا دار و مدار نیت سے ہے نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا لیکن نیت کا محل زبان نہیں نیت کا محل دل ہے نیت زبان سے کرنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے نہ حضور نے تعلیم دی ہے نہ کسی صحابی نے یہ عمل کیا ہے نہ کسی تابی نے یہ عمل کیا ہے حتیٰ کہ ائمہ عربہ میں سے کسی کا یہ قول نہیں ملالکاری رحمت اللہ علیہ ہنفی مسلک کے محدث ہیں وہ لکھتے ہیں اتلفظ بالنیت بدعاتن کہ زبان سے یہ نیت کرنے کا لوگوں نے ڈھونگ ڈھونگ رچایا ہوا ہے اللہ کا دین اس سے بری ہے اللہ کے دین میں یہ مسئلہ موجود ہے اور پھر بدکسمتی ان مسئلوں کے اوپر الجھاؤ اور ان مسئلوں کے اوپر دھیان کتنا دیا ہوا ہے جس کا اللہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی وجود نہیں اور نیت کا جو اصل مفہوم تھا نیت کا جو اصل مقصد تھا وہ آئی تک کسی نے بتایا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر نیت یہ ہے کہ عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت ہو عمل کرتے ہوئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھو ان کی صیرت نماز کا وقت آتا طبیعت غیر ہو جاتی امام زین اللہ بے دین نماز کا وقت ہو جاتا رنگ فق ہو جاتا بنل جاتا پوچھنے والے پوچھتے اگر آپ کیا بات ہے اللہ رب العزت کی حضور جا رہا اللہ کی عدالت میں حاضری ہے وہ تصور تو کسی نے سکھایا ہی نہیں پیچھے ایسے امام کے لگائی رکھا نہ وہ ظالم امام کسی کام کا اور نہ اس نے کوئی سبق سیدھا دیا نیت تو یہ تھی کہ جب تو آتا اللہ کی عدالت میں تجھے یہ سبق یاد ہوتا کہ میں اللہ رب العزت کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں میری اور رب العالمین کی ملاقات ہے نیت میں شعور میں تو یہ سبق ہونا تھا کہ میں رب کی مناجات کے لئے حاضر ہو رہا میری اللہ رب العزت سے ملاقات ہونے والی ہے کانش کے یہ بات اور یہ سبق یاد ہوتا نمازوں کے حلیے اور نماز کی شکل بدل جائے لیکن یہ کسی نے سبق ہی نہ دیا کہ عمل کرنے سے پہلے اپنے دھیان کو اپنی توجہ کو اپنی کیفیت کو رب العالمین کے حضور مرتقص کرنا ہے پھر جب نماز کا آزاز کرتے ہوئے اللہ اکبر ہاتھ بھی اٹھائے اور کہا اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا کائنات سے ہاتھ اٹھا کے ایک اللہ کی طرف کر دیے جیسے کوئی کسی کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے میں آپ کے حکم کے تابے میں آپ کے حکم کے تابے اللہ اکبر اللہ اکبر کسی کے سامنے سرنڈر ہونے کی یہ علامت ہے ہاتھ کھڑے کر دے اپنے آپ کو دنیا میں جہان سے الگ کرتے ہوئے رب العالمین کے حضور لے جائے اور اقرار کرے کہ اللہ سب سے بڑا ہے زبان سے کلمہ ہو اللہ اکبر اور دھیان ہو میری دکان یا زبان سے اقرار جھوٹا ہے یا دل کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ میں نے زبان سے کلمہ کیا کہا ہے زبان سے کہے اللہ اکبر اور دل کے اندر یہ کیسیت نقش ہو کہ کائنات سے سب سے بڑا میرا اللہ ہے میں دیکھتا ہوں توجہ دل کی ادھر نماز کی طرح مفضول ہوتی ہے یا نہیں بنیاد یہ تھی بنیاد یہ تھی نماز کی اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں سے نماز کا ڈھانچہ شروع ہوتا ہے اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ الرحمن نماز کی ایک مکمل قیفیت چلانا چاہتا ہوں تاکہ یہ اگاہی ہو جائے مسائل کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندوں کے برابر کانوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے ہاتھ کی انگلیاں نہ تو اس طرح کھلی ہوئی ہوتی تھی تکلف کے ساتھ اس طرح کھلی ہوئی نہیں ہوتی تھی اور اس طرح آمدن بند نہیں کی ہوتی تھی بلکہ جیسے ان کی اپنی طبیح حالت ہے نہ کھلی ہوئی نہ اکٹھی کی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتے یہ قول و عمل ہے اللہ کی عظمت کے اقرار کا اللہ رب العزت کی کبریائی کا اظہار ہے زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کندوں تک یا کانوں تک اور یہ بھی ہماری ایک عادت ہے آئی ہے بات تو سمجھانے کی گرد سے یہ کہہ رہا ہوں ہمارے کچھ بھائی ہیں ان کی عادت اللہ ہوت بھائی بھائی لوگ اسے مکھیاں مارنا نہ کہیں تو اور کیا کہیں یہ عبادت ہے اور کوئی عبادت ایسی نہیں جس کے اندر اتمنان اور اعتدال ضروری نہ ہو یہ چلن چلائی والی عبادت اسلام کے اندر اس کا تصور نہیں ٹھہراؤں پیدا کرو اپنے عمل کے اندر اس بات پیدا کرو ہاتھ اٹھاؤ اللہ اکبر جس طرح ہاتھ اٹھائے ہیں زبان سے اقرار ہے اللہ اکبر اور اس کے بعد دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لو رکھنا کہاں ہے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں سب سے زیادہ صحیح ترین حدیث صحیح ابن خدامہ کے اندر کہ ریتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضعن یدہو یمینہو علی شمالہ علی صدری میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے سینے کے اوپر باندھا ہوا ہے سینے کے اوپر باندھا ہوا ہے یہ سینے پر ہاتھ باندھنا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور آپ کی گواہی حضرت وائل بن حجر دیتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا ہاتھ سینے پر باندھا ہوا تھا زیرے ناف آتھ باندھنے کے بارے میں عجیب اتفاق ہے عجب اتفاق ہے وہ جو اس کے قائل حضرات ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ جو یہ زیرے ناف آتھ باندھ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی حدیث کہتے ہیں بھائی اس بارے میں توسع ہے سب جائز ہے اور یہ عدب کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے کہ زیرے ناف آتھ باندھ کے کھڑا ہوا جائیں کیونکہ ہم کسی بادشاہ کے سامنے کسی عدالت میں جاتے ہیں تو اس کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں لہذا اس طرح عدب کے زیادہ عدب کے زیادہ قرینے کے آس ہے کہ عدب یوں ہے کہ زیرے ناف آتھ باندھ رہے ہیں اور اللہ کے بند ہو عدب وہی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے عدب وہی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے اور اس بارے نے پتا ہے تحقیق کرو حدیث صحیح سب سے زیادہ کون سی صحیح حدیث اور پھر ہاتھ باندھنے کے بعد اللہ رب العصد کی تعریف کے کلے میں اللہ کی حمد بجا لاؤ اتمنان و سکون کے ساتھ یہ اگر ہے تو الحمدللہ یہ پڑھ دا بعض صحابہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر اللہ کے سامنے بڑی آجزی کیا کرتے تھے تلاوت کرنے سے پہلے بڑی آجزی کا اظہار کیا کرتے تھے اللہ کی حمد کے کلمات بڑی دیر تک پڑھتے رہتے تھے اور صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی اللہ اکبر کہہ کے کچھ دیر چپ رہتے ہیں اور چپ رہنے میں کچھ دیر چپ رہ کر پھر پڑھتے ہیں فاتحہ میں نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تقولو فی سکوتے کا جب آپ اللہ اکبر کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں اپنی چپ میں کیا پڑھتے ہیں مجھے وہ بتاؤ اپنی چپ میں کیا پڑھتے ہیں صحابہ نے اللہ کا دین اس طرح محفوظ کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ٹامکٹونیاں ماری ہیں نہیں جی یوں کر لو تب بھی ٹھیک ہے یوں کر لو تب بھی ٹھیک ہے نماز اللہ کی بندگی اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی کے بارے میں ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کہ رات شروع کرنے سے پہلے چپ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہو اس چپ میں کیا پڑھتے ہو ما تقولو فی سکوتے کا اپنی اس چپ میں کیا پڑھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ میں جب نماز نیتا ہوں نماز شروع کرتا ہوں تکبیر تحریمہ پڑھتا ہوں اس کے بعد میں یہ دعا پڑھتا ہوں اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے مجھے گناہوں سے اتنا دور کرتے ہیں یہ نماز گناہوں سے روکتی ہے گناہوں سے پاک کرتی ہے بندے کے کردار کو سنوارتی ہے بشرتے کے بندے کو علم ہو کے میں کیا کر کے آیا ہوں اللہ دوری کر دے میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان جیسے تُو نے مشرق اور مغرب کو دور کیا ہے اللہ مجھے گناہوں سے دھو دے پاک کر دے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا مہلا ہو جائے تو اس کو دھو کر صاف کر دیا جاتا ہے اللہ مانکنی من الخطایا میرے گناہوں سے مجھے صاف کر دے میری خطایا سے مجھے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا مہل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے صاحب دل عزرات لکھتے ہیں رنگین کپڑا ہو میرے کا کوئی دھبا رہ بھی جائے تو نظر نہیں آتا سفید کپڑے کی خاصیت یہ ہے کیس میں میرے کا کچھ دھبا ہو تو وہ چھپا نہیں رہتا نمائی ہو جاتا ہے اس لیے سفید کپڑے کی مثال دی ہے جس طرح دھوتے ہوئے سفید کپڑے کو دھیان سے دھوتے ہوئے اس کے اندر کوئی میرے کچیل اور دھبا باقی نہیں چھوڑا جاتا اللہ مجھے بھی گناہوں سے اس طرح پاک کر دے میرے ذمہ کوئی گناہ نہ رہ جائے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح دھو دے مجھے گناہوں سے اس طرح دھو دے پانی کے ساتھ اولوں کے ساتھ برف کے ساتھ بِلْمَاعِ پانی وَالثَّلْجِ بَرَفْ وَالْبَرَدِ اَوْلِ کہتے ہیں بھئی عام طور پر تو کپڑے کی صفائی اس کے لیے گرم پانی اکسیر ہوتا ہے ٹھنڈا پانی یا برف برف حالود پانی اسے تو صفائی نہیں ہوتی اللہ اکبر علمائے کرام کہتے ہیں میرے بھائی یہاں گناہوں کی یہ محل کو چہل تھی جس کا انجام جہنم ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم کی آنکھ کے مقابلے میں ایک تصور دیا ہے جو دنیا کی چیزیں ٹھنڈی کرنے والی ہیں ان کا اللہ اس گناہوں کی آگ کو بجھا دے گناہوں کی آگ کو بجھا دے پانی سے برف سے اولوں سے اللہ کی قسم اللہ ہمیں بصیرت دے ہم نماز پڑھیں ہمیں پتا ہو کہ ہم پڑھتے کیا ہیں اور ان کلمات کا مفہوم ہمیں ہمارے دل میں جاگزی ہو اور زبان پر یہ کلمات نکلیں آپ کا دل گواہی دے گا کہ میں نے جب یہ کلمات اللہ کی حضور ارض کیے ہیں صدق دل سے کیے ہیں اس کی تاثیر میرے دل پر کیا ہوئی ہے میرے عمل کے اوپر اس کا نکھار کیا ہے ایسے نہیں کہ انسان آئے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں ایسی نماز نہ پڑھو بلکہ ایسی نماز پڑھو نماز کے کلمات کی طرف دہان کرو اور وہ یہ ہے نماز کے کلمات کی طرف دہان کرتے ہوئے کہ میں کلمات کہہ رہا ہوں ان کا مطلب کیا ہے پھر اس کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی نسرت و حمایت کی دعا مانگتے شیطان سے پناہ حضل کرتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفقیہ ونفت اے اللہ میں تو اسے پناہ حاصل کرتا ہوں شیطان راندے ہوئے سے اس کے وسوسوں سے اس کے وسوسے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں ہی ہمیں نماز کے اندر وسوسے بڑے آتے ہیں ہمارا نماز کے اندر دیان نہیں لگتا کبھی یہ حدیث کی طرف بھی توجہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا بھی پڑی ہو اے اللہ میں تو اسے پناہ مانگتا ہوں شیطان میرے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے اللہ شیطان مجھے تکبر کی رہ پر چڑھائے شیطان میرے اوپر کوئی جابو کرے اللہ میں اسے پناہ مانگتا ہوں تو مجھے اپنی حفاظت میں لے دے یہ تحوض پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے پھر اس کے بعد قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور نماز میں قرآن پاک کا یہ حیثہ سورت فاتحہ جس کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا لا صلی اللہ علیہ للم یقرہ بفاتحہ تلکتاب اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی اس آدمی کی نماز کا اعتبار نہیں ہے جو نماز میں سورت فاتحہ تلاوت نہیں کرتا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور میرے بھائیوں یہ فاتحہ وہ نماز ہے جو حقیقت میں تیری رب سے ملاقات کرانے والی جو رب سے تجھے ملانے والی ہے اور تجھے رب کا ہمراد بنانے والی ہے اور رب العالمین کے سامنے تیرے راز نیاز کی باتیں پہنچانے کا ذریعہ ہے تو سورت فاتحہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس بارے میں جتنی بھی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بے حمد اللہ تعالی بے فضل اللہ تعالی رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب خریص سے ہی حدیث نوٹ کر رہا ہوں اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں چلو جی یہ گزارہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں اللہ کے نبی کی وہ حدیث جن کے بارے میں قسم کھا کے کہوں کہ رب کے رسول کا فرمان ہے تو میں ان میں سچا ہوں فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بھانتیا ہے اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں گا اور میرے بندے کے لئے ہر وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ تیرے لیے اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اللہ فرماتے ہیں حمدانی عبدی میرے بندے نے میری حمد ادا کی تم فرش میں کھڑے ہو گئے یہ کلمہ کہتے ہو حمدانی عبدی دیکھو بندے اور رب کا تعلق جڑتا ہے یا نہیں اتصال ہوتا ہے یا نہیں حمدانی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی بندہ کہے سب تعریفوں کا حقدار میرا اللہ اللہ تیرے سوا میں کسی کی تعریف نہیں کرتا عرش آواز آئے میرے بندے تو نے میری تعریف کی ہے لطف آ جائے اور مناجات کا رنگ پیدا ہو جائے بندہ زمین پہ کھڑا ہوا مالک الملک کے ساتھ عرش عظیم پہ باتیں کر رہا ہو مزہ تب ہے نماز کا اور یہ اسی وقت ہو پاتا ہے جب ان چیزوں کی طرف دیاں جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں اتنا علی عبدی میرے بندے نے میری سنا پی کی ہے میری تعریف کا حق ادا کر دیا ہے اتنا علی عبدی میرے بندے نے میری سنا گوئی کی ہے بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین قیامت کا دن کا تو ہی بادشاہ بدلے کا دن کا تو ہی بادشاہ اللہ اکبر اللہ رب العزت بندے کی اس آواز پہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی کا اقرار کیا ہے مجھے بڑا مان لیا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ بندگی بھی تیری کرتا ہوں مدد بھی تجھی سے مانگتا ہوں تیرے سوا کوئی بندگی کا حق دار نہیں تیرے سوا کسی اور سے مدد مانگنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا تو معبود بھی تُو ہے مددگار بھی تُو ہے غوث بھی تُو ہے دادا بھی تو ہے نہ میں تجھے چھوڑ کے کسی اور کو عبادت کے لیے حق دار مانتا ہوں نہ تجھے چھوڑ کے کسی اور سے مدد مانتا ہوں اللہ فرماتے ہیں حاضر لعبدی والے عبدی ماں سعالہ بندے میں نے تجھے پیدا بھی اسی لیے کیا تھا کہ دنیا میں جا کے تو میری بندگی کرتا مجھ سے مدد مانتا بندے تیری اوقات ہی یہی تھی تیری شان ہی یہ ہے تیرا مقام ہی یہ ہے کہ تُو میری بندگی کرتا تُو نے جب اپنی بندگی کا حق عبا کیا ہے والے عبدی ماں سعالہ میرے بندے تیرے لیے میری رحمت کے دروازے کھل گئے جو تُو مجھ سے سوال کرے گا میں عطا کرتا چلا ہے فرمایا اس کے بعد بندہ کہتا ہے دعا کرتا ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللہزین آنامتا علیہم غیر المغذوب علیہم ولدعالین جب یہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے سیدھا راہ پر چلا دے وہ سیدھا راہ جو تیرے اچھے نیک بندوں کا انبیاء اکرام کا صالحین کا صدیقین کا شہدائے اکرام کا وہ راہ ہے اللہ مجھے اس راہ پر چلا اللہ جن کے اوپر تیرا غصہ ہوا جن کے اوپر تیرا غزب ٹوٹا جو گمراہ ہوئے ان گمراہوں کی راہ پر مجھے نہ چلا نہ اللہ فرماتے ہیں بندے جو تُو نے مانگا ہے میں نے عطا کر دیا ہے ہاں دا علیہ عبدی یہ میرے بندے کے لیے ہے والے عبدی معصہ علا میرا بندہ جو میں اسے مانگے میں عطا کروں گا یہ دعا ایتاں یہاں ختم ہوتی ہے عجیب کلمہ ہے اللہ رب العزت کے فرشتے وہ بھی اس بندے کے ساتھ ہم نواہ ہو جاتے ہیں جب بندہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہتا ہے اللہ کے فرشتے بھی اس کے ساتھ ہم نواہ ہو کے آمین کہتے ہیں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُوا فَمَنْ وَافَقَ تَعْمِنُهُ تَعْمِنَ الْمَلَائِكَةِ وَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِحِ اور لوگو جب امام آمین کہے تم بھی مل کے آمین کہو کیونکہ اس وقت اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اور منزل دنگی کی سارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ ایک فاتحہ ہے یہ ایک فاتحہ ہے آپ اس میں تصور کریں کہ بندے اور رب کی ملاقات کا کیا انداز ہے بندے اور رب کی ملاقات کا کیا انداز ہے اور اس کے لیے نماز کتنا مبارک ذریعہ ہے میرے بھائیو ہم نے آج کا لنفقی اختلافات میں اس فاتحہ کے نامانی کو سوچا اور نہ پڑھنے کی طرف دھیان دیا یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ اللہ کسی کی نماز اس فاتحہ کے بغیر قبول نہیں کرتے اللہ کسی کی نماز وہ کفائیت نہیں کرتی اللہ کے حضور وہ قبولیت نہیں پاتی لا یقبلو صلاتن لا تجزو صلاتن لا صلاتہ کسی کی نماز اس کے بغیر جائز نہیں کسی کی نماز اس کے بغیر مقبول نہیں اللہ کے ہاں کوئی نماز قابل اعتبار نہیں جب تک اس میں یہ کلمات نہ پڑھے جائیں اس مسئلے کے بارے میں جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہو آج کل بیسے جی اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے پڑھ لے تو ٹھیک ہے جی ہو جاتی ہے پڑھنی چاہیے چلو پہلی دو رکھوں میں پڑھ لے پہلی میں نہاں سے ہی چھپ کر کے کھڑا رہے تب بھی ہو جاتی ہے ساری من گھڑت باتے ہیں ساری من گھڑت باتے ہیں ہر ہر رکت نماز ہے ہر ہر رکت نماز ہے اور نماز کی ساری لکعات میں فاتحہ کے بغیر نماز کا کوئی تصور نہیں اور بات بھی ایک کہہ دوں امام ہو مقتدی ہو فرض نماز ہو نفل نماز ہو جاری کی رات ہو سری کرات ہو ہر آدمی کے لیے اس فاتحہ کے بغیر نماز کا کوئی تصور نہیں کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاط لمن لم یقرہ بے فاتحہ تل کتاب جو نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے اور صحیح حدیث سنن نسائی کی صحیح حدیث حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مجی پڑھتے ہیں اس وقت ہم یہ آپ کے پیچھے پڑھیں صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَكْرَأَنَّا أَحَدُكُمْ اِذَا جَهَرْتُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ جب میں اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کروں میرے پیچھے قرآن کی تلاوت نہ کرو مگر سورت فاتحہ اس وقت بھی پڑھو جب میں اونچی آواز سے قرآن کی قرآن کر رہا ہوں جب میں اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہوں تو سورت فاتحہ اس وقت بھی پڑھو سنن نسائی میں عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صحیح حدیث مقتدی کے بارے میں بھائی یہ وہ بات یہ وہ چیز یہ وہ روح جو نماز کی اثر حقیقت ہے اور پوری نماز میں قیام ہے سجدہ ہے رکوع ہے تشاہد ہے دعائیں ہیں کسی چیز کو اللہ کے رسول نے نماز قرار نہیں دیا مگر سورت فاتحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قرار دیا ہے اس کا نام ہی نماز رکھا ہے اس کی مرکزیت اس کی رکنیت اس کی فرضیت یہ واضح کرنے کے لیے قسمت السلات بینی و بین عبدی میں نے بانٹ لیا اللہ رب العزت میں بھی اس کا نام حدیث قدسی ہے میں نے تقسیم کر دیا ہے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان اور اس نماز کی جو تقسیم ہے اس کے لیے جو بات پیش کی گئی ہے وہ سورت فاتحہ یہ وہ نماز کا حیصہ یہ وہ نماز کا جذر یہ وہ نماز کا رکن یہ وہ نماز کی فرضیت والی چیز یہ وہ چیز ہے جس کو رب العالمین نے نماز کا نام دیا ہے ذرا دیکھو تو صحیح جو آدمی نماز پڑھے اور وہ چیز ہی اس میں نہ ہو جس کا نام نماز ہے وہ نماز بھی بلا ہوگی بات لمبی نہ ہو جائے بڑے اختصار سے ایک بات عرض کیے دیتا ہوں حضرت مولانا محمد حسین صاحب اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے اللہ ان کے درجات ملند کرے اللہ کے رسول کے آشک اللہ کے رسول کا محب اور توحیب کا متولی تھا اللہ کروٹ کروٹ اسے جنت علیہ العین میں جگہ اتا فرما بات لمبی نہ ہو جائے بڑے اختصار سے ایک بات عرض کیے دیتا ہوں حضرت مولانا محمد حسین صاحب اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے اللہ ان کے درجات ملند کرے اللہ کے رسول کے آشک اللہ کے رسول کا محب اور توحیب کا متولی تھا اللہ کروٹ کروٹ اسے جنت علیہ عین میں جگہ اتا فرما فرمانے لگے ایک عورت خامد نے کہا دال پکاؤ سمجھانے کا ان کا پنجابی انداز تھا بڑا اچھا وہ جب شام کو آیا تو اس نے دیکھا سالن تو اسے میں ہاں کے اس نے عورت کی پٹائی کرنی شروع کر دی ہم سائے جس ردیہاتی مول ہوتا ہے کسی نے پوچھاو کیا ہو گیا تجھے کیوں مار رہے ہو اس نے کہا اسی سے پوچھو کیا بات پوچھا کیا چیز ہے کیوں مار پڑ رہی ہے اس نے کہا اس نے مجھے کہا تھا دال پکاؤ پھر تو نے کیا کیا کہتی ہے میں نے ہنڈیا دھوئی میں نے پیاز کٹا میں نے لسن ڈالا میں نے گھیڑ ڈالا میں نے مرچیں ڈالی میں نے نمک ڈالا مگر دال مجھے یاد نہیں لی اس نے کہا تھا وہ تو اس کے اندر ڈالا نہیں جو خامد نے کہا تھا کہ وہ پکاؤ وہ تو تو اس نے اس کے اندر ڈالا ہی نہیں تو ڈال کیسے پکے جو جب ڈال ہی نہیں وہ فرمایا جس کا نام اللہ کے ربی نے اللہ نے خود جس کا نام نماز رکھا ہے اگر نماز کے اندر وہی نہیں تو نماز کیسے ہوئی جس کا نام اللہ نے نماز رکھا ہے جس کا نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز رکھا ہے اور نماز کے سارے ارکان میں اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کا نام اللہ کے رسول نے نماز رکھا ہو سورت فاتحہ کے علاوہ سورت فاتحہ ایسا عجیم رکن ہے جس کو اللہ کے نبی نے نماز قرار دیا ہے اللہ نے نماز قرار دیا ہے جب وہی اس نماز کے اندر نہیں تو پھر نماز کا ہے کی پھر وہی حال ہوگا جو اوسہ عورت کا ہوا تھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ ہمیں سمجھنے کی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو کوئی تاسو بالی بات نہیں کوئی گروہ بندی کی بات نہیں اللہ کا یہ دین حق سمجھتا ہوں اللہ کا دین یہ حق سمجھ کے بغیر کسی کی وقالت کیے یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تاکہ اللہ کے سامنے سرخ روح ہو جاؤں اللہ میں نے تیرے بندوں کو تیری عبادت کا طریقہ اس طرح بتا دیا تھا جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیس کا نورانی علم تو نے عطا کیا تھا اللہ کے سامنے اپنی سرخ روحی کے لیے عرض کر دیتا ہوں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے واقع دوانان الحمدلہ